نحمده و نصلي على رسوله الكریم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں استغفار کے آٹھ بڑے فائدوں کے حوالے سے چونکہ استغفار کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے تو آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں آٹھ ایسے فائدے جو ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کو میسر ہوں اس کو مل جائیں تو ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا بہت ہی زیادہ انفرمیٹیو ہونے بنیے ان آٹھ فوائد کے اگر بات کریں تو ان میں سب سے بڑا فائدہ جو استغفار کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں استغفرو ربکم انہو کان غفارا کہ تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو وہ بہت معاف فرمانے والا ہے تو جو بندہ استغفار کسرس سے کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں معاف فرما دیں گے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیں گے چاہے سمندر کی جھاک کے برابر کیوں نہ ہوں زمین و آسمان کو گناہ کر کے اس نے بھر دیا ہو بس استغفار کرنا شروع کر دے اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو معاف فرما دے گی اور اس کے نام عمال سے تمام کے تمام گناہ مٹھا دیے جائیں گے تو سب سے پہلا فائدہ تو استغفار کرنے کا کیا ہے کہ اللہ آپ کی خطائیں معاف فرما دیں گے دوسرا بڑا فائدہ کیا ہے اسی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ استغفار کرنے کی وجہ سے تمہیں بارش عطا فرمائیں گے آسمان سے بارش نازل فرمائیں گے اب جو لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ بارش نہیں ہو رہی اور بالخصوص کیسان پریشان رہتے ہیں بارش کے حوالے سے تو اگر کھیت کے لیے فصل کے لیے پانی بہت ضروری ہے بارش کا اور بارش نہیں ہوتی تو اس بندے کو چاہیے کہ وہ کسرت سے استغفار کرے اللہ تعالیٰ بارش عطا فرمائیں گے اور رحمت کی بارش نازل اللہ فرمائیں گے تو استغفار کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش عطا فرمائیں گے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَال تیسرا بڑا فائدہ استغفار کرنے کا دوستو یہ ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے اپنی زندگی میں کہ اللہ اس کو مال و دولت عطا فرمائیں اس کے پاس دولت کے خزانے ہوں اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو دنیا کی ہر عصائش عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس کو ہر سغولت عطا فرمائیں گھر سے تنگدستی دور ہو جائے تو اس بندے کو بھی چاہیے کہ وہ کسرت سے استغفار کرے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَال اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں مال کے ذریعے سے تو تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ استغفار کرنے کے وجہ سے آپ کو اللہ مال بھی عطا فرمائیں گے رزق بھی عطا فرمائیں گے اسی طرح دوستو بات کریں چوتھے بڑے فائدے کی استغفار کرنے کا جو چوتھا بڑا فائدہ ہے وہ کیا ہے کہ جو شخص استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بیٹے بھی عطا فرماتے ہیں وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَال وَبَنِين آگے اللہ نے بیٹوں کا ذکر کی ہے جن لوگوں کے ہاں اللہ نے ان کو بیٹیاں عطا کی ہیں اور بیٹے نہیں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان کو اولادِ نرینہ عطا فرمائے بیٹے عطا فرمائے تو ان کیلئے بھی استغفار کا حمل ہے کہ قصرت سے استغفار کرتے رہیں اور اللہ کے سامنے دعا کرتے رہیں گڑ گڑاتے رہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹے عطا فرمائے گا اور اللہ آپ کو محروم نہیں کرے گا یہ استغفار کرنے کا پانچوں بڑا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والے کو چوتھا بڑا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والے کو بیٹے عطا فرماتے ہیں اسی طرح بات کریں اگر پانچ میں بڑے فائدے کی تو وہ بھی کسانوں سے متعلق ہے اور جو لوگ فصلوں میں کھیتوں میں کچھ بوتے ہیں تو ان کے لیے ہے کہ اللہ تعالی استغفار کرنے کی وجہ سے کیا عطا فرماتے ہیں باغات عطا فرماتے ہیں اب جو کسان ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی فصل میں پھل اچھا ہو اور اس کے کھیت میں جو ہے وہ پھل اچھا ہو فصل اچھی ہو تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر استغفار کرو گے تو اناج اچھا دے گا اللہ آپ کو پھل اچھا دے گا آپ کی فصل اچھی ہوگی یہ سب کس وجہ سے ہوگا استغفار کی وجہ سے ہوگا اگر آپ استغفار کو لازم پکڑ لیتے ہیں تو اللہ تعالی آپ کو اچھا پھل اتا فرمائیں گے باغات اتا فرمائیں گے اور چھٹا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی آپ کو نہریں اتا فرمائیں گے یعنی اللہ پانی کے اسباب مہیا فرمائیں گے ایسے علاقے جہاں پر پانی نہیں ہے اور پانی میں مشکلات درپیش آتی ہیں وہ لوگ بھی کسرس سے استغفار کرنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ غیب کے خزانوں سے جو ہے وہ پانی کے انتظام فرمائیں گے اللہ تعالیٰ وہاں نہریں جاری فرما دیں گے اور یہ فائدہ بھی استغفار کرنے کی وجہ سے حاصل ہوگا یہ چھٹا فائدہ ہے کہ اللہ نہریں جاری فرما دیں گے اسی طرح دوستو اگر بات کریں استغفار کرنے کے ساتھویں بڑے فائدے کے حوالے سے تو استغفار کرنے کا ساتھویں فائدہ یہ ہے کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا بڑی پیاری بات ہے توبہ لیمن وجدہ فی صحیفتہی استغفاراں کثیرا کہ اس شخص کے لئے خوشخبری ہے جس کے نام اعمال میں کل روز قیامت کسرت کے ساتھ استغفار پایا جائے گا تو جو شخص چاہتا ہے کہ اس کو روز قیامت خوشخبری ملے اور اس کو اللہ رب العزت کی رضا ملے تو وہ بندہ کثرت سے استغفار کرنا شروع کر دے تاکہ اس کے نام اعمال میں استغفار کی کثرت ہو اور اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو خوشخبری ملے تو ساتھویں فائدہ یہ ہے کہ خوشخبری ملتی ہے اس شخص کو جو کثرت سے استغفار کرتا ہے روز قیامت اگر بات کریں اس کے آٹھویں فائدے کی تو وہ بھی بہت بڑا ہے اور بہت ہی نفع بخش ہے انسانوں کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے کثرت کے ساتھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے نکلنے کا رستہ دکھلا دیتے ہیں اور اس کا ہر غم دور فرما دیتے ہیں اور ایسی جگہ سے اللہ رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا تو دوستو آٹھویں فائدہ دیکھیں کتنا اچھا ہے اور کتنا بڑا ہے کہ ایک تو ہر تنگی سے نجات کا رستہ آج دنیا میں لوگ پریشان رہتے ہیں اپنے مسائل ادھر ادھر لے کر پھرتے ہیں کبھی کسی عامل کے پاس کسی پیر کے پاس جا رہے ہیں اللہ سے وہ تعلق قائم نہیں کرتے جو کرنا چاہیے تو فرمایا اللہ سے جو استفار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ جو ہے وہ دکھا دیں گے اس کو ہوتی ہے کہ رزق کہاں سے آئے گا تو اللہ تعالیٰ رزق کے معاملات بھی انشاءاللہ حل فرما دیں گے رزق کے حوالے سے جو پریشانی ہے وہ بھی اللہ دور فرما دیں گے بس استغفار کو لازم پکڑنے آگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں اور ہمارا یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں وہ سچ اور حق ہوتا ہے تو فرمایا جو استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بھی برکت دیں گے اور اس کی ساری پریشانیاں بھی اللہ دور فرما دیں گے تو دوستوں امید کرتا ہوں یہ آٹھ فائدے استغفار کرنے کے جو آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے آپ کو پسند آئے ہوں گے ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیجئے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اس طرح کی ایک اور انفرمیٹیو ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ